ہیلو کیسے آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہوں میری آواز کلیر آ رہی ہے آپ لوگوں کو مرکل کلیر آ رہی ہے جی آج آج سیٹرڈی کی چیم ہے تو آج پورا پینل ڈسکرشن ہونے والا ہے ہاں جی پینلڈ ڈسکرشن ہونے والا ہے ابھی آہستہ آہستہ سب لوگ آ جائیں گے ہاں جی بھائی اور سبسٹینچے سر بھی آئیں گے ہاں آئیں گے دونوں آئیں گے جی تو میں میرا ایک آپ کو سجیشن ہے میں بتا سکتا ہوں آپ کو بتائیں جی میرا سجیشن یہ کہ ہم ایک ایک کر کے جتنے بھی آرگیومنٹس اور گورڈ ایسسٹنس ان کو ایک ایک کر کے ڈیکنسٹرک کرے اور اس کی ایک پلیلیس بنا کہ آپ کے چینل پر ڈالیں اس پہ تو پراپر ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں ولاغز والے چینل پہ مگر اس کے اوپر میں پراپر یہ سلسلہ دوبارہ شروع کروں گا کیونکہ ابھی میں مونو لاغز بنانے شروع کر دوں گا دوبارہ بس میرا کچھ ایک تھوڑا سا ایشو ہے وہ سالو ہو جائے گا ابھی کچھ دنوں میں اس ویک میں ہو جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو میرا پلین بتاتا ہوں پچھلے ویک میں آیا تھا اور سبسٹینشل سر نے فائن ٹوننگ آرگومنٹ کو ڈیبنگ کیا تھا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ہر سیٹڈے کو ایک اچھا سا کوئی بھی گوڈز کا گوڈ کے ایگزنسٹ ان کا آرگومنٹ لاؤ اور اس کو سبسٹینشل سر اور پورا پینل مل کر اس کو ڈیکنسٹرک کرے اور اس کو آپ اپنے چینل پہ پلیلیس بنا دیا لگ سے تو لوگوں کو کچھ دکت نہ ہو ویڈیوز دوننے میں وہ جو میرے چینل پہ خدا والی پلیلیسٹ ہے نا اس میں خدا والی کی بات نہیں کرنا میں نہیں نہیں صرف خدا والی اس چینل پہ ایک پلیلیسٹ ہے اس کے اندر تقریباً سبھی آرگومنٹ کا ہوا ہے مگر اس آلویز گوڈ کے ہم ریپیٹ کرتے نہیں ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ اس بار کچھ ڈیپ فیلوسافکل فیلوسافکل آہ کوئیشنز نکالے ہم آرگومنٹ کے اوپر میں یہی کہہ رہا تھا ٹھیک آپ لیے ابھی تو میں لیو کر رہا ہوں جب سبسٹینسیاں سر آئیں گے تب مجھے آپ اندر لے رہنا ہے تب میں دوسرے کو آئی کریں گا ٹھیک چلے سرگی اور ڈاکٹر بولف آپ کیا کر رہے تھے وہ آپ نے میرے کو کہا تھا نا وہ about try omni کا جو آپ نے فر آرگومنٹ دیا تھا کہ وہ تو out of time ہے god and all that میں اسی کے بارے میں لگا تھا بات کرنا تو میں یہی کہہ رہا تھا گالیب صاحب اس کا بھی question کا answer کر دے میں تو leave کر رہا ہوں آپ اور ڈاکٹر بولف وہ بھی argument کے بارے میں آپ تو کچھ چرچہ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کس کے اوپر کونسا argument یہ ڈاکٹر بولف آپ کو سمجھا دیں گے میں بتاتا ہوں سر سر ان کا argument یہ تھا کہ god جو ہے وہ try omni ہے تو اگر try omni اس کے features ہیں omnipotent ہے omnipresent and all that تو اس کے لئے past present future exist نہیں کرے گا پھر وہی free will argument آ گیا تھا کہ god کے پاس اگر free will ہے تو پھر وہ سب کچھ جانتا نہیں ہے اور اگر سب کچھ جانتا ہے تو پھر free will نہیں ہے تو اس کا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کسی سے بات کری اور اس نے اس کا rebuttal یہ دیا کہ god جو ہے وہ time کے باہر رہتا ہے تو اس لئے past present future exist نہیں کرتا تو پھر میں نے اس کا reply میں یہ بولا کہ اگر god time کے باہر ہے تو پہلے ہمیں یہ prove کرنا پڑے گا کہ time کے باہر بھی کوئی چیز exist کرتی ہے time کا باہر یہ پہلے prove کرنا پڑے گا time جب existence میں ہی آرہا time کونس جب بنتے ہیں وہ بنتے ہی event کے beginning پہ ہیں تو اس کے باہر کوئی چیز exist کرے گی یا نہیں کرے گی تاہلے اس کا prove دینا پڑے گا اس کے بعد پھر آگے بعد چلے گی exactly کیونکہ جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ god universe کے باہر exist کرتا ہے یار تم نے یہ assume کیسے کیا کہ کوئی چیز universe کے باہر بھی ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ بات بتائیں کہ universe کا کوئی باہر بھی ہے یعنی ایک inside the universe ہے اور ایک outside the universe ہے کوئی یہ prove تو کر کے دکھائے نا پہلے جب تک آپ prove نہیں کرتے جب تک یہ question ہم کیسے مان لیں کیونکہ اصل میں یہ بات کی کوئی logic تو بنتی نہیں ہے کہ ہاں بھئی آپ universe سے باہر کی بات کر رہے ہیں ہاں آپ ایک اگر آپ dichotomies میں اور binary thinking میں سوچیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ اندر ہے تو باہر بھی ہوگا مگر اندر ہے تو باہر بھی ہوگا تو ایسی چیزیں پھر limitations کی basis ہوتی ہے اور universe کا آج تک کوئی بھی ثابت نہیں کر پایا کہ اس کی کوئی special extent کہیں پہ ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا اس سے کوئی باہر بھی کچھ ہے کوئی multiverse نہیں prove کر پایا کوئی extra dimension آج تک prove تو نہیں کر پایا ہاں لوگ subscribe اس hypothesis کو کرتے ہیں extra dimension والی کو مگر اگر ہماری ہمارے universe میں time گزر رہا ہے تو کوئی parallel universe بھی ہو تو کوئی یہ تو claim نہیں کرے گا کہ اس میں time نہیں گزرتا پھر وہ اور چیزیں ہوں گی اور دوسرا اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ ہے کہ time کا inside the time ہے تو outside the time بھی وہ prove تو کرے نا پہلے پھر ہم بات کریں گے اس سے ٹھیک ہے ہاں جی god outside the time exist کر سکتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ صرف ایک hypothetical بات ہے اور ہم بار بار اس چینل پہ یہ بات کرتے ہیں کہ hypothetical اگر کسی argument کا premise ہوگا تو اس کا result بھی hypothetical ہی ہو conclusion نہیں نکل سکتا جو ہے real اس argument سے جس کا premise hypothetical ہو اور اگر ایک hypothetical premise سے آپ نے conclusion نکالا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ real ہو تو پھر آپ کو اسے observation اور experiment سے ثابت کرنا مڑے گا وہ پھر scientific method کے domain میں آ جائے گا scientific method کے domain میں اگر وہ آ جائے اور پھر وہ اسے prove کر دیا جائے تو پھر definitely پھر ہم اسے سچ مان لیں گے مگر جب تک آپ نہیں کرتے تب تک نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ بات ہے ساری exactly ایک میں ایک point میں بھی ابھی recently i was watching biology کے اوپر میں ایک دیکھ رہا تھا کہ evolution of life on this planet تو یہ biogenesis کی جو بھی ہماری تھیوری چل رہی ہے میں ایسا سوچ رہا تھا کہ پہلے کیا آیا ہوگا ایک پہلے ہمارے پاس ایسے enzymes یا ایسے کوئی molecules آئے جو بعد میں self replicating بنے اور پھر cell بنا یا پھر پہلے ایک cell membrane type کچھ آیا ہوگا جس کے پاس ایک inside and outside کا ایک barrier create ہوا ہوگا جب جو ایسے enzymes ان کے آگے بچے ایک barrier آیا ہوگا جس کے اندر یہ develop ہوا ہوگا اور وہاں سے cell start ہوا گا تو protocell پہلے آیا ہوگا اور اس کے بعد enzymes ہوں گے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ life کا سب سے بڑا prerequisite جو ہیں وہ amino acids ہیں ٹھیک ہے جن سے جن سے peptides ہیں poly peptides ہیں وہ سب سے پہلے بنیں گی amino acids amino acids سے proteins proteins کے بعد پھر اگلے structures بننے کی بات آئی ٹھیک ہے اب ایسا ہو سکتا کہ جب زمین بنی ہو تو زمین پہ ocean تھا تو ocean کے اندر کوئی enzymes exist کرتے تھے ٹھیک ہے اب وہ enzymes جو ہیں وہ پہلے تو کوئی enzyme ایسا آیا جس میں کوئی self replicating property آگئی پھر جب اس پھر جب اس میں آئی تو اور میں اوروں اور بھی بن گئے اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پہ جو دنیا کی سب سے primitive life تھی نا وہ ایک ہی طرح کا کوئی atom تھا یا کوئی molecule تھا جو پورے ocean میں پھیلا ہوا تھا ہر طرف پھر کیا ہوا ہے اس سے اس سے کمپلیکس بنا اس سے کمپلیکس بنا پھر آجتا ہستا اس کے ڈیفرنٹ فارمز میں آپس میں competition شروع ہوا کچھ symbiotic تو اور پہ بھیب کرتے تھے جو ایک دوسرے کو support کرتے تھے جو ایک دوسرے کو support کرتے تھے پھر وہ آگے انہوں نے larger structures شاید بنانے شروع کر دیا اس طرح سے کچھ ہو سکتا برظاہری بات ہے کہ یہ hypothetical ہے اور کوئی expert آئے تو وہ اس پہ بتائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے یہ بات ہے تو origin of life ایک تو ہم جان سکتے ہیں کہ ایک بات تو پکی ہے کہ origin of life جو ہے definitely جو ہے نا وہ chemical processes سے ہی شروع ہوا ہے اور definitely کوئی ایسی چیز تھی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ life نہیں تھی مگر پھر آہستہ آہستہ وہ life میں convert ہو گئی جب ایک life کا prerequisite کہ کوئی چیز لینا اپنے اندر اور اپنے survival کو کرنا reproduce کرنا اپنی copies generate کرنا یہ چیز جب ہوئی تو definitely یہ ہی وہ چیز تھی جس سے آگے پھر life شروع ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں مگر hypothetical بات نہیں ہے ظاہری بات ہے کہ definite اس کا proof دینا آج possible ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی دنیا کی سب سے primitive قسم کی life form ہو سکتی ہے جو کبھی exist کرتی تھی وہ ضروری بھی نہیں ہے نا کہ آج exist کرتی ہو وہ خود بھی extinct ہو چکی ہے تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں مشکل ہے دیکھیں آج stream کے start میں ایک question آیا تھا کہ god جو ہے وہ time سے باہر exist کرتا ہے تو اس موضوع کے اوپر ہم دو کام کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر جو fundamental philosophical issues ہیں اس concept کے ساتھ جو کہ criticize کر دیں گے کسی بھی context میں چاہے آپ ابراہیمک tradition میں ابراہیمک religion کے گارڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا non ابراہیمک tradition کے بارے میں بات کر رہے ہیں چاہے ڈیسٹک گارڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسی پراماتمہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں سارا اس کو criticism جو ہے وہ اس کو handle کریں گے اگر philosophical concepts دوسرا اس کا part b یہ ہے کہ کچھ scripture میں سے آپ کو ہم evidence دیں گے کہ کیوں یہ بات آپ کے اپنے scripture کے خلاف ہے کہ god is outside of time ٹھیک ہے جی تو یہ دو طرح سے اس کو handle کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں نے تو بات ختم ہی کر دی تھی obviously کہ time سے باہر بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے آپ کو یہ evidence دینا پڑے گا کہ جی time سے باہر کوئی چیز ہوتی ہے اور interestingly یہ جو ہم باہر کا لفظ اتنی آسانی سے استعمال کر جاتے ہیں اندر باہر آپ کا concept already imply کر رہا ہوتا ہے کہ at least آپ کسی قسم کی space کو subscribe کر رہے ہیں کیونکہ space ہے تو اندر باہر کا concept ہے تو اگر آپ اس کو time سے اندر باہر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ time contained within space ہے اور خدا at least space کا تو میں تو قید ہے کیونکہ اندر باہر کا مطلب ہی ہے کہ جی space کے اندر وہ قید ہے یہ تو on a side note آپ نے بالکل صحیح اس کو یعنی کہ criticize کیا کہ آپ کو پہلی establish کرنا پڑے گا کہ time سے باہر کا کوئی مطلب ہوتا ہے اور یہ کہ جی time کا باہر exist کرتا ہے آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا لیکن philosophy کے لیے اگر ہم یہ ان کو grant کر دیں تو پھر اس میں سے fundamental issues نکلتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی god اگر اس کا کوئی مطلب ہے time کے بغیر god exist کر رہا ہے اور time سے بالتر ہے کہ اس کے لیے past present or future one ہے تو یہ بات کہ وہ ایسا ایسی entity جس کے لیے past present or future one ہے نا وہ creator نہیں ہو سکتا by definition وہ creator نہیں ہو سکتا کیونکہ creation کا مطلب ہی ہے an act in time کے ایک چیز پہلے exist نہیں کر رہی تھی پھر کسی کے کچھ کرنے سے وہ existence میں آ رہی ہے اور create ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر تو god is one with past present and future تو that actually means that god concurrently co-exist with universe because god cannot create anything because وہ تو time میں act ہی نہیں کر سکتا وہ time سے بالتر ہے تو اس کے لیے تو سارا کچھ ایک flat landscape ہے space time سے بالتر جس میں universe بھی exist کرتا ہے سب کچھ بھی exist کرتا ہے یعنی پھر اچانک god redundant ہو جاتا ہے کیونکہ god and universe concurrently co-exist in that framework اس میں کوئی ایسا کیونکہ وقت ہی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ایک ایسی stage ہے کہ ابھی universe نہیں exist کرتی god exist کرتا ہے all by itself اور himself اور herself god exist کرتا ہے اور اس نے اچانک اپنا magic wand جو ہے وہ ویلڈ کیا اور universe existence میں آگئی اگر آپ اس بات میں مانتے ہیں کہ وہ ایک creator خدا ہے you have to grant the existence of that god within time otherwise that god cannot be a creator philosophical issue number one ٹھیک ہے جو اچھا number two number two مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں اس کا کچھ defense جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ بحث بڑی پرانی ہزاروں سال پرانی discussion ہے یہ کوئی نئی بات نہیں اگر کسی channel پہ آج کل سنا ہے تو یہ ہزاروں سال پرانی discussion ہے god کے time space time سے باہر ہونے کی اندر ہونے کی اچھا اس میں عام طور پر جو لوگ اس کا defense دینی کوشش کرتے وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ god جو وہ coexist کرتا ہے past present and future کے ساتھ god کو چونکہ مکمل علم ہے جو کچھ ہو چکا جو ہو رہا ہے جو کبھی ہونا ہے وہ چونکہ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ time سے بالتر ہے لیکن صرف علم ہونا اس چیز کو establish نہیں کرتا کہ god جو ہے وہ time سے بالتر ہے کیونکہ وہ play out ہونا ہے اس کے لیے بھی events ہاں اس کو علم ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک meeting set کر لی ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ meeting آپ نے کرنی ہے اس time پر ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے لیکن you still you have to wait for that time and play out تو آپ اگر اس سے آپ exit نہیں کر سکتے کہ علم ہونا future past اور present کا وہ آپ کو time سے independent نہیں یہ تو بلکہ آپ time کے اندر exist کر رہے ہیں تب ہی تو آپ کو علم ہے ان تین مختلف categorizations کا past present and future کا ادھر سے بھی آپ نے time سے ازاد ہو پاتے اب اگر آپ کو time کے اندر لے کر آنا ہے اگر کوئی god time سے باہر ہے اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہو سکتا یہ میں مقصد والی بات پہلے بھی کرتا ہوتا ہوں کسی اور context میں لیکن اس کا کوئی objective بھی نہیں نہ وہ creator ہو سکتا ہے because میں نے point number one میں establish کیا ہے کہ وہ کچھ create نہیں کر سکتا because it coexists with everything تو اس کا therefore کوئی مقصد بھی نہیں ہو سکتا god کا کیونکہ مقصد کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ your operating in time ابھی وہ آپ کے پاس چیز موجود نہیں ہے اور اس کو حاصل کر دیں کی کوشش میں آپ سرگردہ ہے اور پھر in a future time you achieve your objective یا مقصد تو god کا کوئی مقصد ادھر ادھر نہیں ہو سکتا time سے اگر اس کو بالاتر کر دیں اچھا time میں لاکر وہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اس صورت میں بھی god کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کیونکہ time میں لاکر آپ کو یہ establish کرنا پڑتا ہے کہ god ایک needy being ہے اس کی کوئی desires ہیں بغیر universe کو create کیے ہوئی اپنے مقصد کو achieve کیے ہوئے وہ نامکمل ہے تو آپ کو اس کو incompleteness اور ادھرپن کی property assign کرنی پڑتی ہے god کو تو a perfect god a complete god کے ساتھ whether that entity exists in time or it does not or within time exists in time or outside of time whatever that means creation کا ایکٹ اور مقصد کا ایکٹ جو ہے وہ applicable دونوں صورتوں میں نہیں ہے آپ دیکھیں ہمارے ہر argument کا structure یہ بن جاتا ہے کہ ہم دو دونوں صورتوں کو analyze کرتے ہیں اور دونوں صورتوں میں god کے لیے کوئی chance نہیں نکلتا یہ بار بار ہر argument کے ساتھ ہی ہو رہا ہے ہم نے fine tuning argument کے ساتھ دیکھا پچھلے دنوں کہ اگر وہ ٹھیک ہے تب بھی god کا کوئی scope نہیں اگر وہ غلط ہے تب بھی god کا کوئی scope نہیں تو یعنی اگر آپ god کی entity کو within time postulate کرتے ہیں تب وہ creator نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے اس کو needy خدا ہونا ہے اور مقصد کا achieve کرنا ہے اور ایک perfect god will never create a universe because اس کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اس angle سے universe in itself is the biggest evidence against the existence of a god کیونکہ اگر ایک perfect god ہوتا تو universe نہ exist کرتی کیونکہ universe exist کرتی ہے therefore we can include کہ perfect god does not exist یہ تو ہو گیا time کے اندر time سے اگر باہر ہے تب بھی وہ نہیں creator ہو سکتا تو دونوں صورتوں میں creation کا کوئی scope نہیں creator کا کوئی scope نہیں within time اور outside of time یہ تو ہو گیا جی philosophical critique اس idea کی اس کے بعد اگر ہم scripture کے اندر گسنا چاہتے ہیں تو interestingly ابھی ایک جو صاحب آئے تھے انہوں نے یہ آیت کوٹ ہی کرتی کسی اور angle سے اور اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو جو scriptural god ہے قرآن کے perspective میں وہ definitely time میں exist کرتا تو اگر کوئی مسلمان scholar یا آپ کو کو کوشش کر رہا ہے گھوانے پھرانے کی اگر وہ philosophical بحث کرنا چاہتا تو اب تک جو ہم نے discuss کیا وہ اس کے لیے answer ہے لیکن اگر کوئی مسلمان اسلامی scholar آپ کو الجانا چاہتا ہے اس بحث میں تو قرآن اس چیز کا مو بولتا ثبوت ہے کہ بھائی god exists very much in time آپ نکالیں غالب سترہ کی سولہ ابھی ایک بھائی نے یہ آیت discuss بھی کی تھی ہم اس کو ذرا detail میں سامنے یہ سترہ کی سولہ ہے نا اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کو حلاق کرنے کا ہو تو وہاں کے اسودہ لوگوں کو فاہش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے حلاق کر ڈالا تو یہ دیکھنے کیسی contradiction ہے جو جی 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 تو سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ اس کی سٹارٹنگ کو اگر آپ غور کر لینا تو وہیں پر آپ کو پتہ لگ جائے کہ جو ابھی ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اسی کے اوپر غور کریں یعنی جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں ارادہ ارادے سے یہ جو اردو کا جو ارادہ ہے اس کا بھی origin یہی ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوا کیوں در سی وہ کہہ رہے کہ whenever we intend to destroy a society intend تو ارادہ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں ارادے کا مطلب ہی ہے کہ آپ time کے اندر exist کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے ارادہ کیا ہے پھر اس پر عمل کرنا ہے intention کا intent کا مطلب ہی ہوتا ہے your existing in time تو قرآن سے تو آپ کو evidence مل رہا ہے کہ یہ god کم سے کم time میں exist کر رہا اس کو آپ time سے باہر نکال کر آزادی نہیں دے سکتے time سے نکلنے کی یہ آپ کو ادھر ہی پتہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو بالکل clear آپ کو قرآن مو بولتا ثبوت ہے اس میں کچھ side notes ہیں بڑے funny اس آیت کے اندر وہ بھی بات کری دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی society کو جسی کریہ کو ہلاک کرنے کا ہلاک کرنے کا ڈسٹروئے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو امر نا مترفیہ ففسکو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس society کی جو خوشحال لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کی جو کھاتے پیتے لوگ ہیں جو ان کی elite ہیں ان کو حکم دیتے ہیں مگر وہ rebelliously اس کے response میں ایکٹ کرتے ہیں ففسکو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس ہمارے پاس گراؤنڈز آ جاتی ہیں اس society کو مکمل طور پر تہس نہس نیست و نابود کر دینے کی سو دی ڈیکری اس جسٹی فائید یعنی وہ کہہ کہ جی پھر ان کو تباہ کرنے کا جو کیونکہ وہ جو امیر لوگ ہیں خوشحال لوگ ہیں وہ آگے سے نافرمانی کرتے ہیں ریویل کرتے ہیں تو society کو تباہ کرنے کا میرے پاس جواز آ جاتا ہے ٹھیک ہے میں command کرتا ہوں وہ آگے سے وہ obey نہیں کرتے اس کو rebel کرتے ہیں تو اس لیے ان کی punishment جسٹی فائی ہو جاتی ہے پھر میں اس کو اس پوری قوم کو تباہ برباد کر دیتا ہوں اس کی اپنے اندر کتنی بڑی interesting admission ہے خدا کی injustice کی اب خود ہی اطراف کر گیا confess کر گیا یعنی جو خوشحال ہیں خاتے پیتے ہیں ان کے ایکٹ کی وجہ سے باقی ساری society کو تباہ کرنا پوری بستی تباہ ہوگی پوری بستی تباہ کرنی ہے جو غریب آدمی ہے جس کا چولہ نہیں جلتا اس کو بھی رگڑ دینا ہے کیونکہ اس شہر میں اس society میں رہنے والے جو elite تھے انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ٹھیک ہے جی تو یہ تو مو سے ہی کہہ گیا کہ بھائی میں نے جو سادہ لوگ ہے نا ان کو دوسروں کے کیے کی سزا دلی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس میں اچھا دوسری بات یہ کہ اس میں وہ جو اور ارادہ کرنے والی بات ہے وہ تو اپنے اندر ٹائم کا بتاتی ہے لیکن وہ جو وہ صاحب ہمارے کالر آئے تھے وہ ہم نے پہلے بھی بات کی اور انہوں نے بھی بڑا اچھا بیلٹ ڈکتا اٹھایا کہ وہ ارادہ ہلاک کرنے کا پہلے کر لیتا ہے اس کے بعد justification تلاش کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ پہلے justification آئے اور پھر وہ کہہ میں نے ہلاک کرنا ہے تو اس کا ویسے ہی قرآن کے لکھنے والے کا دماغی upside down ہے ٹھیک ہے کہ ارادہ صحیح ہے جی اچھا ایک تو اس آیت سے دیکھیں آجی بھائی یہ establish ہو گیا کہ کیونکہ ارادہ کر کرنے والی چیز جو ہے وہ ٹائم میں ہی exist کرتی ہے تو آپ اس کو ٹائم سے چھوٹنی دے سکتے کئی اور آیتیں ہیں اب بڑی مشہور آیت ہے اس میں لوگ دوسرا angle نکالتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو آپ کو پتا ہے وہ والی جو آیت ہے واللہ خیر الباکرین والی جو آیت ہے کہ اللہ سب سے اچھا planner ہے مجھے پتا ہے کہ وہ مکر کا مطلب فریب کرنا یا دھوکہ دینا بھی ہوتا ہے deceiver بھی ہے لیکن میں انہیں grant کر دیتا ہوں کہ عربی میں بعض دفعہ مکر کا مطلب plan کرنا بھی ہوتا ہے اس نے کہتا ہے نا scheme بنانا ویسے ہم scheming کو بھی scheming a plot کو بھی fraud کہتے ہیں اس کو بھی fraud ہی کہتے ہیں لیکن ہاں لیکن اگر ہم اس کو planner والی translation کو میں اگر مان بھی رہا ہوں ٹھیک ہے اور واللہ خیر الماکرین کے اور اللہ جو ہے وہ بیسٹ آف دی پلینرز ہے تو پلینر کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ identity is existing in time جو پلین کرتا ہے مطلب پلین اور ارادے میں کیا مطلب ایک سیمینٹکس کا ہی فرق ہے پلین کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کسی future distant future کے اندر اپنے acts کو plan out کر رہے ہیں and maybe you are the best of the planners very nice لیکن you are existing in time تو بہرحال یہ ان ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو جو philosophical issues ہیں خدا کے concept میں اس سے بھاگنے کے لیے خدا کو کہتے ہیں وہ space time سے باہر ہے اس کے اندر philosophical issues اپنی جگہ موجود ہیں اس پہ ہم نے دس پادر میں پہلے لگا دی ہیں لیکن اگر کوئی religion specific بندہ آپ سے یہ بات کر رہے تو اس کو آپ اس کے scripture میں سے دکھا سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے خدا کو space time سے یا time سے ازادی دینے کی قرآن کا اللہ جو ہے وہ مکمل طور پہ time کا محتاج ہے بالکل اس کو ہر چیز میں time چاہیے کچھ کرنے کے لیے اس کو planning چاہیے سو ہر صورت میں قرآن کا اللہ جو ہے وہ time کا مکمل محتاج ہے وہ time سے باہر نہیں کر سکتا کہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر support کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقی 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 موسیقی